بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن شوارما چکن شوارما کیسے بنتا ہے اس کے لیے ہمیں چیزیں کون کون سی چاہیے ہیں یہ ساری آج ہم آپ کو بتائیں گے یقین کریں آج آپ اس ریسپی کو دیکھ کر ریسٹورانٹ کا شوارما بھول جائیں گے اور شوارما گھر پر بنانے لگ جائیں گے بہت ہی سمپل طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھر پر چکن شوارما کیسے بنا سکتے ہیں شوارما بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں یہاں پر شوارما برڈ اس کے بعد ایک پاؤ ہم نے چکن لیا ہے شوارما کی چار ساسس لیے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے یلو ساس، ریڈ ساس، گرین ساس اور وائٹ ساس سلاد لیا ہے اور ہم نے باقی کے کچھ مسالہ جات لیے ہیں باقی کی ساری چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شوارما بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے باری آ جاتی ہے اس چکن کی اس چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کرنے سے پہلے اس کی آپ کو کٹنگ بتاتی چلتی ہوگی اس کی کٹنگ آپ لوگ کیسے کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم کریں گے کاؤنٹر کو صاف یہ پہلے ہی صاف ہے اور اس کو مزید کریں گے اور یہ بریسٹ پیس جو ہے ہم نیچے ہی رکھ دیں گے نیچے اچھی کٹنگ ہوگی اس لیے ہم نے اس کو کاؤنٹر پر ہی رکھا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کی یہ بریق لیئر اتاریں گے اوپر والی یہاں پر آپ کٹنگ دیکھتے رہیے گا آپ نے بھی بلکل اسی طرح ہی کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح کی آپ نے بریق لیئر اس کی کٹ لینی ہے اور اس کو مزید کٹیں گے یہاں پر ویورز آپ نے اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ایک اور ہم نے کٹ لی ہے اس طرح کی بریق لیئر آپ بھی کٹیں گے اور یہ جو باقی کا ہمارے پاس چکن ہے اس کی بھی ہم اسی طرح ہی کٹ لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ویورز یہاں پر ہم نے سارا جو چکن ہے ہمارے پاس ایک پاو بریسٹ کا پیس تھا وہ ہم نے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کٹ لیا ہے بریق بریق لیئر اتار لی ہے اور اب بریقی آجاتی ہے اس کو میرینیٹ کرنے کی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر لیں گے ہم ایک قدد بال اور اس پر یہ ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے چکن کے پیس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر سب سے پہلے جائے گا یہ اس میں ٹو ٹیبل سپون سرکا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہمارے چکن کو بہت اچھی طرح سے گلا دے گا یہ میرینیشن میں سرکا بہت ضروری ہوتا ہے دو ٹیبل سپون ہم سرکا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ون ٹیبل سپون سویا ساس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس یہ چلی ساس ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں اور ون ٹی سپون ہی ہمارے پاس یہ تکہ مسالہ ہے کیونکہ ہم نے دینا ہے تکے کا فلیور اپنے چکن کو اس لیے ہم اس میں تکہ مسالہ ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس ہے لیسن کا پاورڈر اگر آپ کے پاس لیسن کا پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹیبل سپونھ ہم اس میں لیسن کا پاوڈر ڈالیں گے اور اب ہمیں اس میں ڈال نمک پاوڈر مسائلے جسمیں سب سے پہلے اس میں جائے گا یہ 55 پاوڈر ہے ایک چوٹکی ہمارے پاس لالi mir collections ہلدی ہے şunu teapس پونھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک پاانی ایز سلام مکس میں ڈال دی ہیں اور اب ہمیں اس کو کرنا ہے اچھی طرح سے مکس مکس آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی کریے گا یہاں پر اس کو بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے کیونکہ یہ میرینیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اندر تک مسالہ چلا جائے گا اور یہ بہت اچھی طریقے سے گل بھی جائے گا بہت ہی آسانی سے یہ گل جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سارے کو اچھی طرح سے مسالہ لگا لیا ہے دبا دبا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تک مسالہ چلا گیا ہے یہ لی ویورز یہاں پر ہم نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے لیسن کا پاورڈر اس لیے ڈالا تا کہ یہ چکن کی سمیل ختم ہو جائے اور سرکہ ہم نے اس لیے ڈالا تا کہ چکن اچھی طرح سے گل جائے ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد مکس کر دیا اور اس کو اب ہم ریسٹ پہ لگائیں گے کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کے اوپر یوں پلاسٹک کور لگائیں گے یوں اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اس کو رکھتے ہیں فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یلے ویورز یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو فریج میں رکھے ہوئے یہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس چکن کو پکانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مسالہ جو ہے اس میں بہت اچھی طرح سے جا چکا ہے یہ دیکھئے اور اب ہم اس کو پکا لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اور اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے اور کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے پین میں پھلا دیں گے یہاں پر اس کوکنگ آئل کو ہم سب سے پہلے گرم ہونے دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھئے کوکنگ آئل گرم ہو چکے ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ ہمارے پاس جو چکن کے پیس ہیں وہ ہم ڈالتے جائیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کر کے ہم باری باری سارے چکن کے پیس اس میں ڈال دیں گے یہاں پر سوری آپ کو یہ ایک چیز بتانا بھول گی یہاں پر آپ کو ددری لال مچ نظر آ رہی ہوگی وہ ہم نے تقریباً اس میں ہاپ ٹیبل سپون ڈالی تھی اور آپ کو دکھانا وہ سوری بھول گئے تو اس لیے آپ نے بھی اس میں تقریباً ہاپ ٹیبل سپون ددری لال مچ ڈال لی ہے یہ بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس سے یہ دیکھیں یہاں پر ٹکن کے پیس ہم نے ڈال دی ہیں اور یہ جو باقی کا مسالہ ہمارے پاس بچا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے پک دیں اور فلیم کو یہاں پر ہم نے کر دینا ہے میڈیم ٹو لاؤ یہاں پر ابھی ہم نے اس ٹکن کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا تقریباً دو منٹ ایک سائٹ پر لگائیں گے ساتھ ہی پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ لیں جی یہاں پر دو منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے اور اب ہمیں اس کی سائٹ کو کرنا ہے چینج یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے والی جو سائٹ ہے وہ ہارڈ سی ہونے لگ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کرتے جانا ہے یہ اپنے ہی پانی میں بہت اچھی طرح سے یہ گل جائے گا یہ دیکھیں سائٹ کو ہم نے چینج کر دیا ہے اب دوسری سائٹ کو بھی تقریباً تین منٹ لگائیں گے یہ لیں جی سائٹ کو چینج کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پر تقریباً تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے تین منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور پھر بعد میں اس کو پھر سے کور کر دیں گے اس لیے اس طرح یہاں پر پانچ منٹ ایک سائٹ لے گی اور پانچ منٹ دوسری سائٹ لے گی ٹوٹل تقریباً دس منٹ میں یہ چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل جائے گا یہاں پر جو چولے کا فلم ہے وہ آپ نے لو رکھنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا چکن ہے وہ نیچے نہ لگ جائے یہ لے ویورز یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو اب ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اس کی ہمیں یہاں پر سائٹوں کو چینج کرنا ہے دوبارہ سے اور یہاں پر ہم نے دوبارہ سے اس کو دو منٹ کے لیے رکھ دینا ہے چولے کا فلم جو ہے وہ لو کر دینا ہے تاکہ ہی چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل جائے اور جلے بھی نہ یہ لیجئے یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو بھی کھول کے چیک کر لیتے ہیں چکن ہمارا یہاں پر بہت اچھی طرح سے کھو ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی اس نے چھوڑا ہوا تھا وہ بھی اس نے بہت اچھی طرح سے کھوش کر لیا ہے اور اب یہاں پر ہم نے اس چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے ہی تھنڈا ہوگا پھر چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی جانب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ لیجئے ویورز یہاں پر جب تک ہمارا چکن تھنڈا ہوتا ہے ہم اپنا دوسرا کام نپٹا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے شوارما برڈ ہے ہمارے پاس ڈان والوں کے تو یہ تقریباً پچاس روپے کا پیکٹ ملتا ہے اور اس میں چار ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چار شوارما برڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لے کے آنا ہے اور اس کو ہم سب سے پہلے یہاں پر ہلکا ہلکا سا سیک لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے توا اور اس کے اوپر تقریباً ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کو اچھی طرح سے پھلا دیں گے کوکنگ آئل آپ نے بہت زیادہ نہیں لگانا بس تھوڑا سا آپ نے کوکنگ آئل لگانا ہے اور اس کو یوں کر کے پھلا دینا ہے اور یہ ہمارے پاس آشوارما برڈ وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو پریس کریں گے یہاں پر یہ بہت جلد کلر دے دیتے ہیں اس لیے آپ نے ان کو چھوڑ کر کہیں سائیڈ پر بلکل بھی نہیں جانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنی جلدی کلر آ چکا ہے یہ لیجئے یہاں پر ایک شوارما برڈ ہم نے یہاں پر تیار کر کے رکھ لی ہے اور اس کو پلیٹ میں نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلر مجھے بہت پساند آتا ہے یہ جو شوارما برڈ کا نکلتا ہے اور بہت کرسپی بھی لگتی ہیں اس طرح سے اور اسی طرح ساتھ ہی ہم تقریباً تھوڑا سا کوکنگ آئل اور لگائیں گے اس کے اوپر اور پھر سے اس کو اچھی طرح سے پھلا دیں گے اور پھر سے اس کے اوپر یہ شوارما برڈ ہم رکھ دیں گے یہاں پر ویورز آپ کو اس ریسپی کا سیکرٹ بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے شوارما برڈ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے یوں کر کے اس کو ٹیشو کی مدد سے پریس کر دینا ہے اس سے شوارما برڈ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی یوں اس کو ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم تقریباً لائٹ گورڈن سا کلر آنے دیں گے یوں آپ نے ٹیشو کی مدد سے اس کو پریس کر دینا ہے یہ لیجیے شوارما برڈ یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم نے چار شوارما برڈ کو سیک لینا ہے پھر ملتے ہیں ہم آپ سے جی ہاں یہاں پر شوارما کی ساری چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں یہ ہمارے پاس ہے ییلو ساس یہ ہمارے پاس ہے شوارما وائٹ ساس یہ ہمارے پاس ہے شوارما رڈ ساس اور یہ ہمارے پاس ہے شوارما گرین ساس یہ ہم نے ٹکن تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ سلاد تیار کر کے رکھا ہوا ہے سلاد میں ہمارے پاس ہے یہ بندگو بھی ہے کھیرے ہیں پیاز ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے شوارما برڈ ان چاروں ساسیز کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی ان کی ریسپیز مل جائیں گی اس لیے آپ نے یہ ریسپیز ویسے ہی فالو کرنی ہے جس طرح سے ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے شوارمہ کی کے ریسٹورانٹ میں جس طرح کا شوارمہ بنایا جاتا ہے آج ہم بلکل اسی طرح کا ہی شوارمہ تیار کریں گے اور اب ہم شوارمہ تیار کر لیتے ہیں یہ لیویورز یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے بٹر پیپر یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اور اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہم شوارمہ بریڈ اور یہاں پر ہم لگائیں گے وائٹ ساوس اس کے اوپر سب سے پہلے اس کے اوپر وائٹ ساوس اپلائے کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں طرف اس کی وائٹ ساوس جو ہے وہ پھلا دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں وائٹ ساوس ہم لگا چکے ہیں اور اب ہمیں لگانا ہوگا یہ ریڈ ساوس ریڈ ساوس ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ سپائسی ہوتی ہے صرف اتنی سی ہی یہ لگتی ہے اس سے زیادہ یہ بلکل بھی نہیں لگتی اگر آپ کو زیادہ سپائسی پساندہ ہے تو آپ اس سے زیادہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے لگا دی ریڈ ساوس اور اب ہمیں اس کے اوپر لگانا ہوگا سلاد سب سے پہلے ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ بندگو بھی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سینٹر میں بلکل رکھیں گے بندگو بھی کو رکھ دیا اور ساتھی یہ ہمارے پاس باریک سلائسز میں کٹے ہوئے یہ کھیڑے ہیں کٹنگ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ راؤنڈ کٹے ہوئے ہمارے پاس ہے یہ پیاس یہ بہت زبردست ٹیس دیتے ہیں اس شارما میں اس طرح سے ہم پیاس کو رکھ دیں گے اور یہاں پر اب ہمیں اس میں رکھنا ہوگا یہ چکن یہ دیکھیں اس طرح سے چکن بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جی زیادہ آپ کو پسند ہے آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چکن کو ہم نے بچ میں رکھ دیا ہے بلکل سینٹر میں یہ لیجئے چکن کو رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے ییلو ساس یہ بہت زبردست ٹیس دیتی ہے اس میں اس طرح سے لگائیں گے یہ بہت زیادہ لگائیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں ییلو ساس کو ہم نے لگا دیا اور اب ہم اس پر لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے گرین ساس یہ بھی بہت زیادہ کم لگتی ہے یہ بھی کافی سپائسی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکہ ہلکہ اس پر یوں لگا دیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ شوارما کی جو ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کی پیکنگ کی طرف پیکنگ آپ نے اس کی کیسے کرنی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ والا سائیڈ ہم نے اٹھانی ہے اور یہ سائیڈ ہم نے اٹھانی ہے یہ اٹھالی اس کو اس والی کورنر پر رکھیں گے اور یوں اس کو ٹائٹ کر کے آپ نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ جو کورنر ہوگا اس کو اندر کی طرف دبائیں گے یہ دیکھئے اس کورنر کو اندر کی طرف دبا دیا اور اس کو یوں ٹائٹ کر کے فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ اس طرح بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ ٹافی کسی شکل اختیار کر لے گا یہ دیکھئے ہمارا جو ایک شوارما ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی آپ کے سامنے ہی تیار کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنا دوسرا شوارمہ بھی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بٹر پیپر اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے شوارمہ بریڈ وہ ہم رکھیں گے اس کے اوپر اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے وائٹ ساوس یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اس کو تو آپ زیادہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے وائٹ ساس کو ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اور اب باری آ جاتی ہے اس میں یہ ریڈ ساس کو لگانے کی یہ دیکھئے تقریباً دو چھٹکی کے برابر یہ ریڈ ساس لگے گی بہت زیادہ یہ بالکل بھی نہیں لگے گی یہ لے ریڈ ساس کو لگا دیا اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ سلاد ہے ہمارے پاس آپ نے جو شوارما ہے وہ شوارما بریڈ ہے وہ آپ نے کورنر پر رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اس کے اوپر ہم رکھیں گے بندگو بھی اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے کھیرہ جو کہ باریک باریک سلائسز میں کٹا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور یہ گول کٹے ہوئے پیاز ہیں ہمارے پاس وہ ہم لگائیں گے یہ اگر آپ زیادہ چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی لگیں گے آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے چکن جو ہم نے بہت ہی کمال کا تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر اور ساتھی ہم لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے یلو ساس یہاں پر اگر آپ یلو ساس پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ وائٹ ساس بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ صرف اتنی سی گرین ساس یہ دیکھئے یہ بھی ہمارا شوالما ریڈی ہے اور اس کی بھی اب ہم پیکنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ والی سائیڈ اٹھانی ہے یہ والی سائیڈ اٹھانی ہے اور ان دونوں کو اپس میں یوں کر کے ملا دینا ہے اگر آپ کی فیلنگ زیادہ ہوئی تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا پیکنگ کرنا اس طرح سے یہ والا کارنر پکڑ کے یوں جاتے جانا ہے اور یہاں پر تھوڑا ٹائٹلی کر کے جانا ہے یہ دیکھئے یہ والا کارنر پکڑیں گے اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو بھی یوں گماتے چلے جائیں گے یہ دیکھئے اور یہاں پر اگر آپ چاہئے تو اس کو یوں گول کر سکتی ہیں گول والا ہم نے کر لیا ہے اور اس کو ہم یوں اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارا دوسرا شورمہ بھی بن کے تیار ہو چکا ہے اور یوں ہی ہم نے چار شورمے بنانے ہیں اور چاروں کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو چکن شورمہ بن کے تیار ہو چکا ہے ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کمپلیٹ شورمہ کی ریسپی شیئر کریں گے تو یہ تھی جی کمپلیٹ شورمہ کی ریسپی بہت زیادہ مزے کا بنا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے آج سے آپ ریسٹورانٹ کی قرادے چھٹی اور بنائیں گے آپ آج آج سے گھر میں ہی شورمہ یہ بہت زیادہ سمپل طریقے سے اور آسان طریقے سے بن چکا ہے آپ نے بھی ضرور اس کو گھر میں ٹرائی کرنا ہے اور انجوئے کرنا ہے اپنی دعاوں میں رکھنا ہے مجھے یاد ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ یہاں پر ویورز اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہیں تو آپ اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو یہ تھی جی شورما کی ریسپی آپ کے سامنے ہے چار شورما ہم نے تیار کر کے رکھ لیے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا اللہ حافظ